ہلو فرنڈس آم ہریش ڈیملا فرم ایکوڑیٹ فورچون آسٹرلوج دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے راہو کی کینسر اسینڈنٹ میں سیونتھ ہاؤس کی پلیسمنٹ کے بارے میں آئیے جان لیتے ہیں کہ یدی راہو کرک لگن کے ساتھ میں بھاو میں آ جائیں تو ہمیں کیا فل دیں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنی چرچہ شروع کریں آپ سے ایز یوزول ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریے because ہمارے لیے اس کی کافی importance ہے اور آپ کے لیے this is a job of hardly 10 seconds تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں راہو کی سیونتھ ہاؤس کی پلیسمنٹ کے بارے میں یہ دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ سیونتھ ہاؤس کیا ہے سیونتھ ہاؤس کن چیزوں کو signify کرتا ہے اور اس کے بعد ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں راہو ہمیں کس طرح کے فل دیں گے سیونتھ ہاؤس پرائیمیرلی ہمارے سامنے کی دنیا کا گھر ہے ہمارے بزنس کا گھر ہے پارٹنرشپ کا گھر ہے ہماری ہمارے سپاؤس کا گھر ہے یعنی کہ ہمارا پارٹنر کیسا ہوگا بزنس پارٹنر اور پرسنل پارٹنر یعنی کہ ہماری میریٹل لائف کیسی ہوگی ہمارے پارٹنر کی نیچر کیسی ہوگی اس کا ویوار کیسا ہوگا اس کا پروفیشن کیسا ہوگا اس کی نیچر کیسی ہوگی یا ہماری جو میریٹل لائف کی سکسس جو ہے وہ کتنی رہے گی کیا وہ ہیپیلی میریٹ لائف رہے گی یا اس میں پرابلمز ہوں گی یہ سب ہم سیونتھ ہاؤس ہی دیکھتے ہیں سیونتھ ہاؤس ریپریزن کرتا ہے ہماری پارٹنر شپ کو بزنس پارٹنر شپ کو ہمارے پارٹنر کیسے ہوگے کیا ہماری پارٹنر شپ میں ہمیں سکسس ملے گی ہمارے آکیوپیشن میں ہمیں پروفیٹس ہوں گے یا لاؤسس ہوں گے یہ سب چیزیں بھی ہم سیونتھ ہاؤس سے دیکھتے ہیں اور سیونتھ ہاؤس ہمارے لیگل یا اورل ایگریمنٹ کا بھی ہاؤس ہے یعنی کہ ہم جیسے میریج میں اورل ایگریمنٹ ایک رہتا ہے سماجک طریقے سے اور بزنس میں بھی ہم کبھی کبھی اورل ایگریمنٹ میں پارٹنر شپ کر لیتے ہیں کبھی لیگل ایگریمنٹ میں کر لیتے ہیں تو یہاں جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں جو کی ہماری word of mouth سے چلتے ہیں یا written form میں چلتے ہیں وہ بھی سیونتھ ہاؤس سے ہم دیکھتے ہیں اور سیونتھ ہاؤس ٹریولز کا بھی گھر ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارے business related travels وغیرہ کو زیادہ درشادہ ہے یا شادی کے بعد ہم اپنی spouse کے ساتھ جو travels کریں گے ان کو بھی درشادہ ہے تو سیونتھ ہاؤس ہمارے daily life کا گھر ہے اور نورملی سیونتھ ہاؤس کو مارک بھاوی کہتے ہیں کیونکہ کامہ ہاؤس ہے کامہ ترکون ہاؤس ہے اب دیکھئے دوستو یہاں پر رہو دیو آگا ہے اور یہ کینسر اسیننٹ ہے کینسر اسیننٹ کے لوگ بڑے emotional ہوتے ہیں بہت ہی kind ہوتے ہیں passionate ہوتے ہیں and sentiments ان کی life میں ان کی زیادہ importance ہوتی ہے تھوڑے سے food lover ہوتے ہیں تھوڑی bakery item lover ہوتے ہیں اور تھوڑے سے یہ flirt بھی ہوتے ہیں اور یہ جلدی یعنی کہ چیزوں سے بہت جلدی ان پر اثر آ جاتا ہے تو influence ہو جاتے ہیں اور رہو ایک بڑا crude energy ہے obsessive energy ہے powerful forceful energy ہے تو یہ ایک opposite energy ہے as compared to cancer ascendant people رہو is a different type of energy تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس placement کو married life سے شروع کر کے اور آگے بڑھیں گے دیکھیں سب سے پہلے ہم اگر آپ marriage کو دیکھیں تو یہاں راہو بیٹھ کے انسان سامنے کیتو ہوگا لگن میں کیتو ہوگا تو یہاں پر جو partner ہوگا ہمارا وہ بہت obsessive ہوگا تھوڑا سا self centered ہوگا me first کو prefer کرے گا یعنی کہ ہمارا partner یہ کہے گا me first یعنی کہ آپ وہ دوسری جگہ لائے گا سب سے پہلے وہ اپنے benefit کے بارے میں سوچے گا پھر آپ کے بارے میں سوچے گا اور آپ کی nature بھی ایسی ہوگی کیونکہ آپ کے لگن میں تو کیتو بیٹھا ہوا ہے آپ کو تو کیتو نے influence کیا ہوا ہے اور آپ کے partner کے گھر میں رہو بیٹھا ہوا جو کی ایک obsessive planet ہے greedy planet ہے self centered planet ہے اور اس وجہ سے آپ کا partner جو ہے وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے آپ بہاوی رہے اور تھوڑا سا آپ کو dominate کرنے کی کوشش کرے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی marriage جو ہے وہ same caste میں ہونے کے کم chances ہیں آپ out of caste ہی marriage کریں گے initially آپ کو جو بھی انسان out of caste ہوگا جس کی nature الگ ہوگی سبحہو الگ ہوگا life الگ ہوگی رہنسین الگ ہوگا family الگ وہ attract کرے گا آپ کو اور اسی سے ہی آپ کا سمبند ہونے کے chances بنیں گے تو آپ کے marriage جو ہے یہاں پر inter caste marriage یا inter religion marriage ہونے کے chances ہیں اور اگر آپ بہت ہی traditional ہیں یعنی دوسرے benefit planets آپ کے بھاگے میں بیٹھے ہوئے یا لگن میں بیٹھے ہوئے گروہ شکر چندر جیسے یا گروہ چندر سوریہ جیسے تو آپ ہو سکتا ہے inter caste ہی جائے اگر آپ کے چارٹ میں رہو کی energy زیادہ ہے اور آپ کے بھاگے میں بھی کچھ ulti planets بیٹھے ہوئے شنی ہے یا یوں کہنا چاہیے کی کچھ affliction ہے ninth house میں یا یوں کہنا چاہیے fifth house میں یا connection ہے رہو کا کسی نقشت ترگے تھو تو آپ inter religion بھی جا سکتے ہیں تو یہ پورا چارٹ کو دیکھنے سے پتہ لگے گا باکہ آپ inter caste جائیں گے یا inter religion marriage کریں گے لیکن آپ کی marriage تو out of caste میں ہی ہوگے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا سبحاؤ اور آپ کے partner کا سبحاؤ الگ ہی رہے گا یہاں پر کیونکہ cancer ascendant کے لوگ جیسے ہم نے بولا ہے الگ type کے ہوتے ہیں اور یہ رہو جو ہے ایک different set of characteristics دیتا ہے آپ کے partner کے nature میں سبحاؤ میں تو یہاں پر دیکھیں سیونت ہاؤس میں تین نقشتر ملتے ہیں ایک نقشتر ہے یا اترہ شادہ نقشتر جس کے تین چرن دوسرا نقشتر ہے شرمان نقشتر جس کے چار چرنیاں ملتے ہیں اور تیسرا نقشتر ہے دھنشتہ جس کے دو چرن ملتے ہیں تو یہاں پر تینوں نقشتر یعنی سوریے چندر اور منگل کے ہیں سارے کے سارے نقشتر نو نقشتر سوریے چندر اور منگل کے ہی ہیں اور یہ تینوں ہی راہو کے پلانیٹس کے نقشتر ہیں تو اب یہاں پر دو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ اگر جس نقشتر میں راہو بیٹھا ہوا ہے اس نقشتر کا لوڈ چھٹے میں بیٹھ گیا یا آٹھوے میں بیٹھ گیا تو یہاں میریج میں بھی آپ کو پریشانیاں جھل نہیں پڑ سکتی ہیں اور اگر نقشتر کا لوڈ پلیز ہے کسی اچھ گھر میں بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ کیندر کے ہاؤس میں ہے تو یہاں پر اچھے فل ملیں گے راہو یہاں پر کچھ زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا پس آپ کی نیچر الگ ہوگی تھوڑی سی ایڈجس منٹ رہے گی لیکن پھر بھی میریج چلنے کے بڑی چانس رہے گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نقشتر کا لوڈ دوسرے گھر میں آ جائے تیسرے میں آ جائے یا گیار میں آ جائے تو پھر یہاں نقشتر کا لوڈ تو یہاں پریشانی رہے گی دوسرا اگر ساتھ میں بھی راہو کے ساتھ بھی اگر یہ نقشتر کا لوڈ بیٹھ گیا سوری چندر یا منگل تو کافی پریشانی رہے گی اور اگر منگل بیٹھ گیا تو یہ پریشانی ہو سکتا ہے آپ کی بیوہ کو توڑنے میں بھی سکشم رہے تو دیکھ ہم نے آپ کو کئی طریقوں سے یہ بتا دیا نقشتر کے لوڈ کی پلیسمنٹ آپ کو ضرور دیکھ نگشتر کا لوڈ کام بیٹھا ہے اور کس طرح کی فل دے رہے کس طریقے سے راہو کو انفلنس کر رہے اب ہم آتے اس سے راہو کے ساتھ اگر نقشتر کا لوڈ بیٹھ جائے تو بھی راہو یہاں پر برے فل دے گا کیونکہ یہ تینوں جو پلانیٹس ہیں جن کے یہاں پر نقشتر ملتے ہیں وہ تینوں پلانیٹس راہو کے بیٹر انیمی پلانیٹس ہیں اور سب سے زیادہ منگل سے راہو راہو کی دریشتی منگل سوریہ یہ چندر پہ بھی آتی ہے تو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے اور اگر منگل سوریہ کی دریشتی راہو پہ آ جائے تو بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے چندر کی دریشتی سوفٹ ہے تو اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اور چندر راہو کے ساتھ بیٹھ جائے تب بھی میریج میں میریج چل سکتی ہے لیکن پریشانیاں ضرور ہوں گی میریج چل جائے گی لیکن سوریہ اور منگل یہ دونوں تیج پلانیٹ ہیں اور میلے فکر کافی ہیں تو اس وجہ سے یہ اگر راہو کے ساتھ بیٹھ جائے یا راہو کے ان پہ درشتی آگیا تو زیادہ پریشانی رہتی ہے اب دیکھتے شنی دیو کی راشی میں راہو بیٹھے شنی دیو کی پلیسمنٹ کہاں ہے شنی دیو کی پلیسمنٹ بھی اس چارٹ میں اچھی ہونی چاہی ہے اگر راہو کے ساتھ شنی دیو بیٹھ گئے تو بھی ہم زیادہ جو کی کینسیریان اسینڈنٹ لوگ بیر نہیں کر پاتے ان کی جو یہ فاسٹ انرجی ہیں ان کو بیر کرنا کینسیریان لوگوں کے لئے بڑا ڈیفکل رہتا ہے اور دوسرا کینسر اسینڈنٹ میں شنی تو فرسٹ ریٹ میلیف پلینیٹ دوسرا بدھ ہے تو یعنی شنی بھی بیواب ستھان پہ آگیا چاہے اپنی راشی میں آگیا لیکن اس کی مولتر کون راشی تو آٹھ میں گھر کی ہے جب وہ سیون میں آئے گا تو آٹھ میں گھر کی پرابلم تو ہم یہ کہیں کہ یہاں پر راہو آپ کو زیادہ پریشانی کرے گا اب دیکھ نقشتر کا لارڈ جس نقشتر میں راہو دیو بیٹھے ہوئے ہیں اس نقشتر کا لارڈ پلیس ہونا چاہیے اور ایک شنی دیو کی پلیسمنٹ بھی اچھی ہونی چاہیے اگر ہمیں اس میریج میں بہت زیادہ پریشانیاں نہیں دیکھ نہیں یا میریج کو سموت چلانا ہے تو اگر ادروائز یہاں پر شنی دیو کی پلیسمنٹ چھٹے میں آ جائے اور اس میں آ جائے آٹھ میں آ جائے یا باروے میں آ جائے تو دکت زیادہ ہے اب ایک اور چیز یہاں پر ہم ضرور بتائیں کبھی بھی مولا نقشتر اور اردرا نقشتر میں نہ بیٹھے کیونکہ اگر سپوز راہو سوریہ کے نقشتر میں اور سوریہ چھٹے میں مولا نقشتر میں بیٹھ گیا یا شنی دیو یعنی جو چارٹ میں جس کی راشی میں راہو دیو بیٹھے ہوئے وہ کہیں مولا میں بیٹھ گیا چھٹے میں تو پریشانیاں بہت بڑھ جائیں گی اور یہاں پر سپریشن کے چانسز بنیں گے اور ایسے ہی اگر باروے گھر میں چلے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پلانیٹ اور وہ اردرا نقشتر میں بیٹھ جاتا ہے تو بھی پریشانیاں بہت چلیں گی اگر اردرا نقشتر کے پہلے اور چوتھے چرن میں ہے تو بچا پھر بھی ہو سکتا ہے دوسرے تیسرے میں بچا ہو نا تھوڑا سا مشکل مانا جاتا ہے اگر کوئی بھی پلانیٹ اردرا نقشتر کے دوسرے یا تیسرے چرن میں ہو تو دوستو یہ ہم نے جو آپ کو کامبینیشنز بتائیں یہ اس لیے بتائیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ہاؤس ہے ہماری آدھی لائف ہماری میریج سے چلتی ہے میریٹ لائف سے چلتی ہے تو ان پلیسمنٹ کو آپ ضرور دیکھئے چاہے آپ کسی would بی پارٹنر کا چارٹ دیکھ رہے ہیں یا اپنا دیکھ رہے ہیں اور انہی پلیسمنٹ کو دیکھ کے آپ فیوچر کورس آف میریڈ لائف ڈیسائیڈ کریے اور اگر آپ کا چارٹ بگڑا ہوا ہے تو آپ بہت احتیاط کی ضرورت ہے بہت کیرفل رہنے کی ضرورت ہے اور کچھ ریمیڈی اکٹیوٹیز کی ضرورت ہے اس کیس میں ہم آپ کو یہ یہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ کسی اچھے آسٹر لوجر سے کنسلٹ کر کچھ ریمیڈیز اگر لگتار کرتے ہیں تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اور دوستو اب یہ تو ہوگی میریج میریج کی سکس رہے گی نہیں رہے گی ہیپی نیس رہے گی یہ ساری چیزیں یہ نہیں پتا لگتا کہ یہ ہمیں پروفٹ دے گا لاز دے گا اور ہماری ویلت اوورنائٹ کرے گا اسے پھر ہم سے چھین لے گا یہ سب چیزیں ہیں تو یہاں پر اگر پلانیٹری پوزیشنز رہو کی ڈگنیٹی اچھی ہے اور بلکل نقشتر جس میں رہو بیٹھے ہوں ان کے لارڈ اچھے بیٹھے ہوئے اور شنی دیو کی بھی پلیسمنٹ چارٹ میں اچھی کسی گھر میں ہے تو یہاں پر بزنس کی سکسس ضرور رہے گی اور بزنس میں پروفٹ رہیں گے اگر یہاں یہاں پر کنٹر پوزیشن ہے تو پھر بزنس میں لاؤس رہیں گے پارٹنرشپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے رہیں گے چھٹے گھر کے ساتھ سمبند اگر بن جاتا ہے نقشتر کے لارڈ کا یا شنی کا تو بزنس میں لڑائیاں چلیں گی اور litigation فیس کرنا پڑے گا آٹھوے گھر میں اگر سمبند بن جاتا ہے تو بہت obstacles چلیں گے اور آپ کے پارٹنرز تھوڑے secrets ہو سکتے ہیں اور آپ کے business میں secret activities ہو سکتے ہیں ہاں اگر کچھ اچھے یوگ ہیں آپ کے charts میں تو secret gains بھی ہو سکتے ہیں وہ chart کو overall دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہاں نقشتر کا لارڈ آٹھوے گھر میں بیٹھا ہوا کیونکہ آٹھوے اگر gains اور losses دونوں کا ہی ہے اس میں certain gains بھی ہو سکتے ہیں you have to see کہ وہ نقشتر کا لارڈ شنی کس طریقے شنی بیٹھے گا تو اپنی مول ترکون میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ losses زکر اچھانک gains بھی دے سکتا ہے اس طریقے سے نقشتر کا لارڈ کوئی بھی ہے منگل ہے سوری ہے وہ ہے اگر وہ گیاروے میں بیٹھا ہوا ہے منگل اپنے ہی نقشتر میں بیٹھا ہوا دھنیشتہ میں تو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ پر تھوڑے بہت گین وغیرہ بھی مل سکتے ہیں لیکن یہ overall chart کی tone پر depend کرے گا کیسا chart کام کر رہے اور دوسرا باروہ گھر جو ہے وہ losses کو represent کرتا ہے اب باروہ گھر میں اگر کوئی بھی یعنی کہ dispositor یا نقشتہ کا لڑ بیٹ جاتا تو زیادہ تر losses کو ہی indicate کرے گا اگر اس کی dignity بھی اچھی ہے تو پھر آپ export import میں بھی لے جا سکتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں ناوخری کروا سکتا ہے اس طرح سے باروہ گھر کے فل دے گا تو دوستو یہاں پر travels ہوگر اچھی رہیں گی تھوڑی سی سپاؤ سے misunderstandings off and on رہے گی اور ویچار کم ملیں گے لیکن یہاں پر اگر راہو میں کوئی affliction ہے یعنی کہ راہو کے ساتھ کوئی enemy planet بیٹھا ہوا ہے تو راہو afflict ہو جائے گا اور یہاں پر برے ہی results ملیں گے اور راہو کے ساتھ شکر جیسے planet آ جائے تو یہاں پر اچھے results ملیں گے اور کیونکہ شکر چوتھے گھر کا مالک اگر سہمت میں آ جائے ویسے بھی auspicious رہتا ہے اور راہو کے ساتھ بیٹھ جائے تو اچھے ملیں نکل سکتا ہے یا اس میں جو ہماری سنسول یا سیکسول انرجی وہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے ہمارے pleasures تو اچھے رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں ملائے میں لیکن پھر بھی پریشانی ہیں اس طرح کیا آتی ہیں کہ ہمارا پارٹنر شادی سے یا ہم کیونکہ دونوں کے درشتی بھی ہوتی ہے سامنے تو کئی شادی میں آدمی چلا جاتا ہے آؤٹ آؤٹ آف میری چلا جاتا ہے تو وہ ایک رسک بنا رہتا ہے رہو اور شکر کی کنجنشن اگر یہاں ہو جائے تو تو اس طریقے سے یہاں پر فل ملتے ہیں بزنس میں بھی آپ سکس یا بزنس میں زیادہ رہے گا ان کا رہو کو ویلت چاہیے رہو بہت افسی پلانیٹ ہے پیسہ کمانے کے لیے اور رہو پیسے کو لوز بھی کروا دیتا ہے ہمارے لائف ٹائم میں اگر ہم اس پیسے کو صحیح استعمال نہ کریں تو وہ لوز بھی ہو جاتا ہے تو وہاں بھی آپ کو دھیان رکھ نا ہے اور اور دوستو یہاں بیٹھا ہوا رہو دیکھے گا ہمارے 11th house 11th house ہمارے gains کا شکر کی راشی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پر رہو پیسہ کمانے میں کافی محنت کرے گا کافی ہر طریقے کی سٹریٹی گی اڈاپ کرے گا اگر آدمی نوکری میں ہے تو انڈر ہینڈ ڈیلنگ بھی کرے گا یعنی کہ غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا اور اگر بزنس میں بھی کچھ نہ کچھ ہیرہ فیری وغیرہ یہاں رہے گی اور انسان کا جو نیٹورک سرکل ہوگا وہ بھی تھوڑا سا سلشش ہوگا بزنس اورینٹی اور دوستو اس کا جو ہماری اچھائیں ہیں یعنی کہ ہماری جو اچھائیں ہیں وہ رہو کہ یہاں بیٹھنے سے ہماری اچھائیں بے شک پوری ہو جائیں لیکن ہماری ترپتی نہیں ہوتی ہماری ساٹس فیکشن نہیں ہوتی چاہے وہ ہمارے فیزیکل پلائزرز ہوں یا ویلتھ سے ہماری اچھائیں ہوں پیسہ کمانے سے ریلیٹڈ اچھائیں ہوں ہماری ہماری ترپتی ساٹس فیکشن یہاں کہیں نہ missing رہتی ہے چاہے ہم جتنا بھی پیسہ کم آلیں وہ depend کرے گا رہو کی ڈیگنیٹی پہ ہم کیا کمائیں گے کتنا کمائیں گے اور دوستو یہاں بیٹھا ہوا رہو دیکھے گا ہماری لگن کو وہاں کیتو بیٹھا ہوا ہے تو وہاں definitely رہو کی energy کم کام کرتی ہے جب تک وہاں پر کوئی کیتو کے ساتھ پلانیٹ ہم بیٹھا ہو تو رہو اس کو impact ضرور کرتا ہے لیکن اگر کیتو اکھلا بیٹھا ہوئے تو یہاں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر وہ درشتی رہو کی بہت زیادہ influence نہیں کرے گی آپ کے لگن کو کیونکہ وہاں کیتو کا impact زیادہ رہے گا اور رہو کی 9th جو aspect ہے وہ آپ کے 3rd house پر رہے گا یعنی کہ پراکرم کے گھر پر 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 پراکرم کے گھر میں ہماری 6 نمبر راشی بیٹھی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے تو 6 نمبر راشی پر راہو کی درشتی ٹھیک رہتی ہے آدمی مہنتی ہوگا مہنت بھی کرے گا اور چلاکی سے بھی کام کرے گا بھاگ دار بھی کرے گا اور shortcut methods بھی اپنائے گا تو کہیں نہ کہیں وہ energy جو ہے ٹھیک رہے گی یعنی کہ آدمی کچھ نہ کچھ hardship یہاں پر رہی گی تو دوستو اس طریقے سے آپ اس placement کو decode کر سکتے اور یہاں پر آپ جتنے بھی charts دیکھیں گے جتنے بھی دیکھیں گے اس میں راہو کے الگ الگ فل مل رہے ہوں گے کیونکہ دیکھیں راہو کا aspect دیکھنا بہت ضرور اور نقشتر جس میں راہو بیٹھے ہو ہے اس کے lord کی placement الگ ہوگی اور شانی دیو کی placement بھی الگ ہوگی تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو decode کریں بڑے دھیان سے کریں یہ بڑی سنسٹیو اور ٹرکی placement ہے اور اس کو decode کرنے میں زیادہ تر لوگ کہیں نہ کہیں miss out کر جاتے ہیں تو دوسر this is all for the day امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کافی لمبی ویڈیو ہوگئی لیکن کافی informative ہے ہمارے حساب سے اور آپ اس کو انجوی کریں گے اور we will see you tomorrow take care of yourself and your family and if you want to contact us you can contact us for any astrological consultation thank you very much once again have a good time